ہائے فرنڈز ویلکم ٹو چیتناچ کچن تو فرنڈز آج ہم بنائیں گے مونگ دال اور چاول کی کھچڑی جو کافی زیادہ ہیلڈی ہوتی ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اور بلکل کم محنت میں یہ بن کے تیار ہو جاتی ہے فٹا فٹ بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا اور بہت زیادہ اچھی بھی لگے گی سب کو چاہے وہ بڑے ہو یا پھر بچے تو سب سے پہلے میں نے یہ مونگ دال لی ہے مونگ دال چھلکے والی لینی ہے کیونکہ کھیچڑی کے لیے چھلکے والی مونگ دال سب سے پرفیکٹ ہوتی ہے جو بہت زیادہ ہیلڈی ہوتی ہے یہ میں نے چاول لیے ہیں چاول چھوٹے والے لیے ہیں جو ہم کھیر وغیرہ کے لیے لے کے آتے ہیں یہ چاول سب سے بیسٹ ہوتے ہیں لیکن آپ جو چاہو وہ لے سکتے ہو یہ میں نے گھی لیا ہے دو چمت کے قریب نمک لیں گے اور آدھی چمت کے قریب لیں گے ہلدی پاورڈر تاکہ اچھا سکتے ہو جائے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کوکر لیں گے کوکر کے اندر بہت جلدی بن جاتی ہے ٹائم نہیں لگتا تو اس کے اندر میں ڈالوں گی پانی سب سے پہلے لگ بگ میں نے دو گلاس کے قریب پانی ڈال دیا ہے ویسے ویٹ کے حساب سے دیکھیں تو ڈیڑھ لیٹر کے قریب میں نے پانی ڈال دیا ہے کیونکہ کھچڑی کے اندر پانی بہت زیادہ تو نہیں ڈالتا ہے لیکن کھچڑی جتنی لیتے ہیں مونگ ڈال اور چاول جتنا لیتے ہیں اس سے چار گنا پانی ڈالیں گے کھچڑی میں تب ہی ہماری کھچڑی پرفیکٹ بنے گی تو میں نے یہاں پہ چاول کو اچھے سے واش کر لیا ہے اب دیکھ پا رہے ہوں گے اور چاول کے اندر اور لگ بگ دو سے تین بار چاول کو اچھے سے واش کرنا اس کی وجہ سے اس میں وائٹ پانی آتا ہی رہتا ہے تو ہمیں جب تک اس کو صاف کرنا ہے جب تک اس میں بلکل ٹرانسپیرنٹ پانی نہ آ جائے تو بس چاول ہمارے بلکل اچھے سے واش ہو چکے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے جو کوکر کے اندر پانی ہم نے ڈالا تھا وہ پانی تھوڑا گنگنا ہو چکا ہے اب سب سے پہلے ڈالیں گے اس کے اندر ہلتی پاورڈر نمک ڈال دیں گے ٹیسٹ کے کوڈنگ زیادہ نمک نہیں ڈالنا لیکن کھچڑی میں نمک ڈالیں گے تو بہت ٹیسٹی بن جاتی ہے کھچڑی اور اب ہمیں کیا کرنا ہے جو ہم نے واش کر کے چاول رکھ رکھے ہیں وہ ڈال دینے ہیں چھوٹے والے چاول سب سے بیشت ہوتے ہیں کھچڑی کے لیے اور کھیر کے لیے اور اگر آپ کے پاس بڑے والے چاول ہیں تو آپ تھوڑا سا ان کو اگر گرائنڈر جار کے اندر چلا لوگے نا تو بہت جلدی آپ کے کھچڑی بن کے تیار ہو جائے گی تو بس ہم نے یہاں پہ نمک کو ہلدی کو اور چاول کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اور اب ہم کیا کریں گے جو ہم نے چھلکے والے مونگ ڈال لی ہے اس کو بھی اچھے سے واش کر لیں گے تو اس کو بھی لگ بگ دو سے تین بار اچھے پانی میں سے نکال لیں گے اور یہ اچھے سے واش ہو جائے گی تو فرنس کھیجڑی بنانا بہت آسان ہے جب بھی آپ کا کچھ ہلکا کھانے کا من کریں یا پھر آپ چپاتیوں سے بور ہو گئے ہو تو آپ فٹا فٹ سے ہجڑی بنا کے کھا سکتے ہو دہی کے ساتھ دودھ کے ساتھ چینے کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی کھالو سب سے کے ساتھ بہت ہی اچھی لگتی ہے اور سب کو بہت پسند ہوتی ہے خاص کر کے بچوں کو بہت ہی اچھی لگتی ہے اور جو بڑے بجورگ ہوتے ہیں ان کو بھی بہت اچھی لگتی ہے تو بنا لینے چاہیے یہ ہم نے یہاں پہ مونگ دال کو بھی اچھے سے ووش کر لیا ہے اور ادھر ہم نے مونگ دال کو بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور پانی میں اچھے سے اوبال آنے دیتے ہیں اس کے بعد میں مطلب اس کے اوپر دھکن لگائیں گی کوکر کے اندر پان سے چھ سیٹی لگوانی پڑے گی ہمیں تب ہی جا کے ہماری جو مونگ دال اور چاول ہے وہ اچھے سے گھل پائیں گے تو ہم نے یہاں پہ اچھے سے مکس کر دیا ہے اب دیکھ پا رہے ہوں گے اور اب میں اس کے اندر ڈالوں گی گھی جو میں نے آپ پہ دیسی گھی لیا ہے دو چمچ کے قریب اگر آپ بغیر گھی کے بھی بنانا چاہتے ہو تو بن جاتی ہے کیونکہ ایسا نہیں گھی ڈالیں گی تو ہی کھیچڑی اچھی بنے گی ریسے بینا گھی کے بھی اچھی بنتی ہے کھیچڑی لیکن اگر آپ تھوڑا سا گھی ڈال دیتے ہو تو بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اس کے اندر تو بس ہم نے گھی کو بھی اچھے سے مکس کر دیا ہے اب ہم ڈھککن بند کر دیتے ہیں کوکر کا پانچ سے چھ سٹی لگنی دیتے ہیں پانچ سے چھ سٹی میں نے ہاں پہ لگوا لی ہے اور یہ دیکھئے پانچ سے چھ سٹی کے بعد میں ہماری جو کھیچڑی ہے وہ بلکل پرفیکٹ تیار ہو چکی ہے کھانے کے لیے اچھے طریقے سے اس کی جو کنسسٹینسی ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہے اور بہت ٹیسٹی کلر بھی بہت ہی مست آیا ہے ٹیسٹی بھی بہت زیادہ بنی ہے اور نہ ہی زیادہ ٹھیک ہے یہ بلکل پرفیکٹ ہے تو ایسی ہی ہونی چیئے اور بہت اچھی بنی ہے کھچڑی جب بنتی ہے تو اس کی جو خوسبوہ پورے گھر میں ہو جاتی ہے پتہ لگ جاتا کہ کھچڑی بن رہی ہے تو ہماری کھچڑی کو ہم نے الگ بلتر میں نکال دیا ہے آپ اس کے اوپر بٹر ڈالیے میں یہاں پہ دیسی گھی ڈال رہی ہوں اس کے اوپر اور کھانے کے لیے بلکل ریڈی ہے ہماری کھچڑی آپ اس کے اندر چینی ڈالیے گھی ڈالیے اور کھائیے بہت مست لگتی ہے دہی کے ساتھ بھی کھائیے کسی کے ساتھ بھی کھائیے ایسے بھی کھاؤ گے تو بہت اچھی لگے گی اور آپ ایک بار اس ریسیپی کو جروع ٹرائی کرنا سب کو بہت پسند آئے گی بچوں کو بڑوں کو سب کو اچھی لگے گی اور سب بہت زیادہ ہیلڈی بھی ہے یہ کھچڑی ہیلڈی بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ چھلکے باری جو مونگ ڈال ہے اس کی وجہ سے یہ کافی زیادہ ہیلڈی بن گئی ہے تو اکے فرنڈس ای ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز چینل کو کرنا سبسکرائب بیل آئیکن جرور پریس کرنا اور لائک کمنٹ شیئر کرنا بلکل مت بھولنا اور آپ اس ریسیپی کو جرور ٹرائے کرنا اوکے فرنڈس ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیئر